پاکستان کے ملک میں ایسے اناثر بھی موجود ہیں جنہوں نے خودکوش حملوں کا دفاع کیا ہے اور یہی لوگ پاکستان کو غیر مستحق ہم کرنا چاہتے ہیں بلاول ہاؤس میں پریس کانفرنس کے دوران میں نظیب ہوتو نے کہا کہ کراچی ورندماغوں کی تحقیقات میں غیر ملکی ماہرین کو بھی شامل کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ کراچی اور لارکانہ میں ان کی گھر پر بھی حملے کی دمکیاں دی گئی ہیں سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ وہ تبدیلی کی پیغام کے ساتھ پاکستان آئی ہیں اور ان کی پالیسی کا مہبر عوام کی خوشحالی ہے انہوں نے کہا کہ صرف جمہوریت ہی آمریت کو ختم کر سکتی ہے اور پیپلز پارٹی ملک میں شفاف انتخابات کا انقاض چاہتی ہے بین ازیب ہوتو کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن تمام سیاسی جماعتوں کو بلائے تاکہ مسائل حل کیا جا سکیں بین ازیب ہوتو نے پارٹی رینماوں کو ہدایت کی ہے کہ اگر سانہیں اٹھان اکتوبر کی ایف آئی آر ان کی جانب سے درج نہ کی گئی تو عدالت سے روجو کیا جائے اور حکمران مسلم لیگ کے سربراہ کا بیان بھی ایف آئی آر کا حصہ بنا جائے تارک اب الحسن کے اپورت یہ بات انہوں نے پیپلز پارٹی کے سینئر رینما آفتاب شابان میرانی کے رہائشگاہ پر پارٹی کے سبائی رینما قائم علی شاہ سے گفت کرتے ہوئے کہی بین ازیب ہوتو آفتاب شابان میرانی کی اہلیہ کے انتخال پر سعادیت کیلئے گئی تھی بین ازیب ہوتو نے کہا کہ 18 اکتوبر سے مطالق مسلم لیگ خاص کے سربراہ کے بیان کے بعد ان پر بھی شک کیا جا سکتا ہے میں نے ایف آئی آر سرچ کیم دیتی اور میں جاتی ہوں کہ ساتھ ساتھ پاکستان لیگ انکوائری ہوں جس کا کاون فورن ایکپرٹ کریں حکومت پاکستان فورن ایکپرٹ کیلئے آئے آپ نے دیکھا کہ آج پی ایم ایل کیو کی سربراہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے خود یہ اٹھا کیا تو جب اس قسم کے پانگل بیانات لیے جاتے ہیں تو تو شک تو ہمیں کرنا چاہیے کہ ایک واقعہ ہوا ہے تو ایک پوچاریز لوگ چاہ بہت ہوئے ہیں اور پانچ سو دو دخش ہوئے ہیں تو ہمیں ان کے کارکنوں کو دھوننا ہے مذہبی ایم ایل کیو کیو کیسے در کو کارکنوں کو سہارہ دینے کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ تو پیپلز پارٹی نے کیا اس لیے ہم کہہ رہا ہے کہ فورن ایکپرٹ کیلئے پاکستان لیگ انکوائری بہت ضروری ہے اور آپ نے نوٹ کیا کہ اب تک کسی جھروپ نے جمعہ داری قبول نہیں دی ہمارے ملک کے اندر شلیل پر بھی کچھ گروپوں کو لوگوں کو قربانی کا بکرہ بنائے گا میں وہ قربانی سے بکروں کو دشان نہیں جائے میں وہ جنسے چوک پاک پرس ناثر جو ناثر اور آنکھ بناتے ہیں میں کہہ رہا ہے کہ جو گروپوں کے پیچھے ہاتھ ہیں وہ بے نکاب ہوں تاکہ ہم کی کاربائی ختم ہو اور پاکستان کے لئے عمل باہت اس سے پہلے بے نظیر گھٹو ناہید خان اور دیگر پارٹیز اینماؤں کے ساتھ بانیے پاکستان قائد اعظم محمد علی جنہ کی مزار پر پہنچیں اور پاس احفہ نہیں کی میں یہاں آئے ہوں عہد کرنے کے لئے کہ ہم عوام کے حقوق کو بحال کریں گے ہم صوبوں کے حقوق کو بحال کریں گے اور ہم جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں جمہوری کاروان عوام کا کاروان ہے تو عوام کو امن پہنچ دے گا اور خطے کو امن دے گا بنظیر بھٹو نے کہا کہ افتلافات باتچیت کے ذریعے حل ہونے چاہیے کسی چھوٹے سے گروہ کو بندوق کے زور پر عوام کوئی ارمال نہیں بنانے دیا جائے گا دہشت کرد چاہتے ہیں کہ عوام کو حقوق نہ ملے نہیں تو میرے ہاں پر تو کوئی افتلا ہے میرے پاس کھانی زبان ہے اور ایک نظریہ ہے دہشت کردوں کو حقوق دیکھنا چاہیے اور اگر کوئی افتلافات ہے تو نظیاتی طور پر اور پر امن طور پر حیث کرنا چاہیے اور عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے اگر یہ کہنا یہ چھوٹے سے گروہ پورے قوم کو یہ ارمال کریں گے تو ہم قائد اعظم نے جب مومن چلائی پاکستان دنانے کیلئے لوگوں نے جانوں کی قربانی دی اور میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ یہ خان کی دنوں سے لے کر کہ آج تک دیت اس پارٹی کے کارکنوں کارکن جو عوام کے ہراول دستا ہیں انہیں اپنی جان کا نظر آنا چکے اور موز کو آنکھ میں دیتے ہیں پاکستان دنانے کی چیئر پرسن بینظیر بٹو انتہائی سب حفاظتی حضامات میں شہر میں مختلف مقامات پر گئیں پولیس کے علاوہ ان کے ذاتی محسوسوں کی بھی یہ ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ تھی دورانے سفر وہ گاڑیاں بھی تبدیل کرتی رہی ذرائع کی مطابق بینظیر بٹو کی آمدرب تو خفیہ رکھا جا رہا ہے کیونکہ جب وہ تازیت کے لیے پہنچیں تو آفتاب شابان میرانی کو اطلاع نہیں تھی اور بینظیر بٹو کو آفتاب شابان میرانی کے گھر میں کچھ دیر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنا پڑا کیمرہ میں نظیر محمد کے ساتھ تاریخ ابول حسن جیو نیوز کراچی